سوشل میڈیا ممبائی کی ڈونگری پولیس انہیں دلی سے پکڑ کر لائی ہے ان ساتھ آروپیوں میں سے ایک بیدیشی ناغرک جیمز امو ابھی بھی ہے ڈونگری پولیس کے مطابق خود کو امریکی سینہ میں کیپٹن بتانے والی مرسی نے ممبائی کے کاروباری سے سوشل میڈیا پر دوستی کی پھر افغانستان میں تینائیتی کے دوران ملے پیشوں سے بھارت میں شاپنگ مال کھولنے کا لالج دیا شاپنگ مال تو نہیں کھلا اُلٹے چالیس لاکھ روپے چلے گئے تو کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا کہ میں نے آپ کے لئے دس لاکھ ڈالرز بھیجے ہوئے وہ بائی کیاش آپ میرے مہاں پر جو ریپریزنٹیٹی وہ آپ سے کانٹیٹ کریں گے آپ دیکھ لینا اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کو برکاش جادو صاحب کو فون آیا کہ وہ آپ کے نام پر جو کیاش آئے تھی وہ ائرپورٹ پر پکڑی گئی ہے اور ابھی اپنے کو چھوڑان آئے چھوڑانے کے لئے کچھ خرچہ کرنا پڑے گا اس کے بعد جب مرسی گریس نے فون بند کر دیئے تو کاروباری نے ڈونگری پولیس میں شکایت درج کرائی اپی آئی پرکاش لنگے اور ان کی ٹیم نے موبائل فون نمبر، ٹیکنیکل اور بینک خاتوں کی جانکاری کے جریعے ڈلی میں چھپے تھگوں کا ٹھیکانہ خوج نکالا ایک بیدیشی ناغرک سہید سات آروپی پکڑے گئے ہیں لیکن مرسی گریس کی تلاس جا رہی ہے جانچ میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ ٹھگی کے لئے استعمال 65 بینک ایکاؤنٹ میں سے 40 کے قریب آن لائن کھولے گئے ہیں پولیس کو شک ہے کہ زیادہ تر آن لائن ایکاؤنٹ فرجی دستہ بیجوں سے کھولے گئے ہیں اس کہانی کا سار یہ ہے کہ آسان کمائی کے لالت سے بچیں اور سوشل میڈیا فرینڈ پر آسانی سے بھروسہ نہ کریں ورنہ اسی طرح لینے کے دینے پر جائیں گے کیونکہ آروپی بھلے پکڑ میں آ جائیں لیکن پیسوں کی برامت کی مشکل ہے ممیشہ کاملمن پرامین روحی صلی اللہ علیہ وسلم انٹیو انڈیا کے لئے